یہاں پہ بچیاں بہت ہیں یہ عبداللہ شاہ غازی ہم یہاں دربار پہ آ چکے یہ سامنے ڈراما ارکاڈ ہو رہا ہے زندگی بھم جائے زندگی بات مل گئے وہاں آپ کی چپل گلی ہو گئی ہے تو ٹوٹ جائے گی یہ تو یہ تو لے کر آئے تیری ویرپانی ہے میں تو صدیوبادہ سمندر پہ آئے یہ عیسائیوں کی قبرستان ہے اور ان پہ نشانیاں بھی لے کیوں گئی ہے سلام علیکم میں ہم پیرنس عبدالوہید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وحید مردن تو آج کا مقدار بدل کرتے ہیں تو یہ بھائک ہماری یہاں ہوں سے سامان لے رہا ہیا سامان لے گئے سیدھا اپنے گھر چل دیں کیونکہ یہ ہمارا گھر ہی ہمارے ماموں والوں کا شام کو گھومنے جائیں گے ہم اس بھائک پہ بھوک تو نہیں تھی لیکن میں نے بریانی کھائی ہوئی تھی تو تقریباً ایک گھنٹر دلے میں نے بریانی کھائی اور میں نے بلانی کھائی اور نیچر پر بیشہ ڈاکی ہمارے پر کراچی کے مشہود سمو سے تو سمو سے ہم کھانے چلے گئے وہ کھانے کے بعد اب ہم واقس دیا چکے ہیں اور جو میرا مام آئی نے وہ مرگی لے رہا ہے کیونکہ ہم اس کے گیس کے میمان ہیں تو میمان ہونے کی وجہ سے بھائی وہ سامنے مرگی لے رہا ہے تو مزے ہے بھائی تیری کا اچھانا کھانے کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے ہماری گاڑی کر ہو گیا ٹیئر پنچر گاڑی مطلب بھائی کا بھائی اب ٹیر پنچر ہو گیا بھائی ہم نے وہاں پہ کھڑی گی پنچر نکل مانے کے لیے چاہیے اب لوگ چیک کریں یہ عیسائیوں کی طورستان ہے اور ان پہ نشانیاں بھی لے گئی ہوئی ہم آگے چاہ رہے ہیں بہت چل رہا ہے آپ لوگ چیک کریں بہت مزے گی اور انجوائے کر رہے ہیں اچھانا کہ ہماری بھائی پنچر ہو گئی اب پنچر ہو گئی تا کیا کر سکتے ہیں ہو گئی تو ہو گئی ہماری بھائی کھڑی ہے اس کا پنچر لگوا رہے ہیں ابھی یہاں سے ہم پنچر سے سے لگتا ہے تو یہاں سے ہم اپنی منزل کی طرف روان دعا ہو گئی ہم بڑی مشکل سے سی وی پہ پہنچ گئے لیکن بڑی خواری کے ساتھ پہنچے ہیں یار یہ ونٹو پہ جائے پہنچر بڑی مشکل سے ہم پہنچے ہیں تقریبا ہماری بھائی پہنچر ہو گئی پھر ہم تھوڑا پیدل پہنچ کر اس کا اپریشن ہونا ہے تو خیر سے اپریشن اس کا ہو جائے سی وی پہ چلتے ہیں اچھے یہ سامنے ڈراما ریکارڈ ہو رہا ہے بتا نہیں کون سا ڈراما مجھے یاد نہیں سامنے سی وی ہے لیکن بہت دور ہے ہم بہت دور سفر کر رہے ہیں پہلے ہی تھکے پڑھتے ہیں وہ ابھی بھی تھکن ہو رہے ہیں یہاں سے آگے جا رہے ہیں تقریبا پانچ سو میٹر دور ہے ہم بھی پہنچ گئے ہیں بھائی آگے چلتے ہیں یہاں پہ ریکارڈنگ نہیں کریں تھنڈی تھنڈی سامنے سے ہوا آ رہی ہے توفان چل رہا ہے توفان چلنے کی وجہ سے پتہ نہیں میری آواز آ رہی یا نہیں آ رہی ابھی آگے چل کے آپ لوگ ساتھ میں دکھاتا ہوں بہت زور کی ہوا چل رہی ہے توفان چل رہے تو اس سے سب سے میری آواز کم آ رہی ہو آئے تھنڈا فانی آئے اب لوگ بولیں کہ پہلی دفعہ کہیں نہیں بھائی میں بھی لوگ پہلی دفعہ بنا رہا ہوں لیکن بہت دفعہ یہاں پہ آیا ہوں کراچی میں اس سی ویو پہ اور اس سمندر میں یہ پتہ نہیں کون سا کچھڑا گیا ہے پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا بھائی بہت تھنڈا پانی آپ لوگوں کے علاقے میں گرمی ہوگی لیکن یہاں پہ گرمی نہیں ہے یہاں پہ تھنڈا تھنڈا پانی ہے یہ چپ رہا ہے میرے پیروں میں ہاں آپ کی چپل گلی ہو گئی ہے یہ ایتر ٹوٹ جائے گی یہ تو تو لے کر آیا ہے تیری مہربانی ہے میں تو صدیوبادہ سمندر پہ آیا ہے یہ کھٹے ہوئے کھراچی میں یارہ سال ہو گئے میں آج سمندر پہ آیا ہوں تقریباً آر نو میں نے کہا ہمارا آنا ہی نہیں ہوتا سمندر پہ یہ بھی آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہے ہمیں لے کر آئے ہیں چلو آگے چلتے ہیں پانی میں بچیاں بہت ہیں یہاں پہ بچیاں بہت ہیں چلو آئے سندگی بخ بندری پہ نہیں کونسی چیزیں یہ پہروں میں لگ رہی ہیں ایسے سمجھے چوب رہے ہیں یہ کونسی کھو رہا ہے کہ یہ کونسی کھو رہا ہے کونسی کچھ رہا ہے پہروں میں لگ رہا ہے چھوڑیاں چھوڑیاں آ رہی ہیں آئی 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 مزے بھائی پانی کھاروا چھوڑا ہمیں دروس آئے ہیں ساور حوال مزے بھائی ایسی چار کلوپٹر دورے وہاں پہنچتے ہیں ابھی یہاں سے پس آگے آگے جا رہے ہیں ریت میں پہلے پیر جو گیلے تھے اب گیلے ہونے کی وجہ سے ساتھ ساتھ میں کیچھا ریچے پک گئی پیچھے میرا بابا بی آرہا ہے تصویروں کا شونکی نہیں بس زوری زوری میں اس کو تصویریں میں لے کے آرہوں میں بار بار کھوشش کر رہا ہوں تھوڑی مڈی کلپس آجائیں لیکن شونکی نہیں پھر بھی میں نے کوشش کی اس کی تصویریں آئیں ہم باہر آ چکے لیکن میرے جو پہے دن وہ مٹی مٹی ہو چکے پورے مٹی پہلے گلے تھے گلے ہونے کی وجہ سے بلکل مٹی ہو چکے اب ہم یہاں پہ بائک ڈھونڈ رہے ہیں بائک ملنے رہی ہمیں یاد نہیں ہم نے کہاں چھوڑی تھی یاد میں کبھی آ کے چاہ رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں پتہ نہیں ہم نے بائک کہاں چھوڑی بہت اللہ شاکازی پہ پہنچ گئے اب لگوں نے سنے کارچ میں ہیں سمجھا دیکھر چیہاں میرے ساتھ آئی ہوئی ہے ہم ہم سے پہلے آگئے یہاں پہ گاڑی پارک کیوں کھڑی کیا آگیا چلیں 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 آگے چلیں گاڑی پارک ہونا کی تو اب ہم چاہ رہے ہیں ہمیں لیکن یہ عبداللہ شاہ غازی تو ہم یہاں دربار پہ آ چکے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہم عبداللہ شاہ غازی مزار پہ پوچھے لوگ لاکھوں آئے ہیں سنڈے کا دن ہے چھوٹی کا دن ہے سب انجواہ کرنے آتے ہیں سپیشلی مامو سایدی بڑی بڑی فررگاتی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں جوائن کیا اور ہمیں گھما رہے ہیں اقرار ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں اور ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں عبداللہ شاہ غازی پہ چلیں بڑی بڑی مہربان اتنا تقلق کیا ہمارے لئے تو ابھی اوپر چلنا ہے ہمیں تقریباً چار پانچ سیڑیاں اوپر جانا ہے ہمیں ہم اندر آئے چکے مزارے میں یہ کچھ دربان ہے آپ لوگ چیک کریں عبداللہ شاہ غازی کی مزارے پہ ہم آئے تھے لیکن ابھی ہم جا رہے بہت مزایا بہت سکون دا بہت اتنا سکون یقین کریں بھئے مامو کے گھر ہم رہ رہے ہیں تو مامو کی جگہ پہ ہم جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں لیکن یہاں بھی بھیڑ بہت ہے پتہ نہیں میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے وہ بھی مجھے کنپرم نہیں یار اس جگہ کو دو تلوار بولتے ہیں پتہ نہیں جو بھی ہے دو تلوار یہ جگہ ہے تو یار آج میں نے یہی ویلوگ بنایا اگر پسند رہا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں کیونکہ میں نے ایڈیٹنگ میں بھائی تھوڑی تھوڑی نارمل ایڈیٹنگ کی ہے بس ایڈیٹنگ کی بھی نہیں ایسے سمجھے بس گزارہ کیا ہے تو ملتے ہیں کہ جو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکم مجھے دیں اجازت اوکے اللہ حافظ